پولیس اہلکاروں کی شہادت میں ملوث داکھوں کے خاتنے تک آپریشن جاری رہے گا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا اعلان شیخ زید اسبطان رہیم یار خان میں زکمی اہلکاروں کے آیادت کے بعد خبتگو میں کہا داکھوں کے سرگنا بشیر شر کو ہلاک کر دیا گیا پولیس اہلکاروں پر حملے میں ملوث تمام الجمان کو کیپرے کردار تک پہنچایا جائے گا ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب محمد کامران اور آرپیو بہاولپل رائے بابر سعید بھی ہمراہ کے پہلے ڈاکھوں نے راکٹ لانچر مارا پھر فائرنگ کر دی زکمی پولیس اہلکاروں کی گفتگو کہا کہ ہر جمعیرات نفری تبدیل ہوتی ہے ڈیوٹی مکمل کر کے واپس آ رہے تھے وفاقی حکومت کا یوٹیلٹی سٹورز بند کرنے کا پلین وزرعاظم نے تجاویز مانگ لی یوٹیلٹی سٹورز کے متبادل نظام متعارف کروانے کے لیے سفارشات طلب یوٹیلٹی سٹورز کے بی آئی ایس پی سارفین کو کیش رکوم دینے پر غور اور فیڈرل بورڈ نے انٹرمیڈیٹ پارٹ ون اور ٹو کے نتائج کا اعلان کر دیا پری میڈیکل گروپ میں تمام پوزیشن لڑکیوں کے نام اوروبا آسف کی ایک ہزار پینسٹ نبروں کے ساتھ پہلی پوزیشن پری انجینئرنگ، سائنس جنرل، کومرس اور آرس گروپ میں ٹوف پوزیشنز لڑکیاں لے اڑی رحیم یار خان میں ڈاکنوں کا راکٹ سے حملہ بارہ پولیس اہلکار شہید ترجمان پولیس کے مطابق کچھے سے دو گاڑیوں پر پولیس اہلکار واپس آ رہے تھے گاڑی خراب ہوئی تو ڈاکنوں نے راکٹ حملے کیے ڈاکنوں نے پہلے راکٹ لانچر مارا پھر پندرہ سے بیس ڈاکنوں نے فائرنگ کر دی پولیس کی کارروائی کے دوران حملے کے مرکزی ملزمان میں شامل ملزم بشیر شہر مارا گیا شہدہ کی نمازی جنازہ نمازی جمعہ کے بعد پولیس لائن میں ادا کی جائے پیرا بیٹا جو ایلیٹ فورس میں ہے وہ کل ڈیوٹی سے واپس آ رہا تھا جو کہ کچھے کے علاقے میں ہے جب وہ راستے میں تھا تو ان پہ ڈاکنوں نے حملہ کر دیا جیسے کچھ جوان شہید ہو گئے اور کچھ زخمی ہو گئے ہمیں پتا چلا کوئی تقریبا ساڑھے سات بجے تو ہم اسے پتا کرنے کے لیے آئے تو نہ تو وہ ادھر زخمیوں میں ملا نہ وہ ڈیڈ باڈیوں میں ملا ڈاکنوں کے حملے کے بعد ایلیٹ فورس کا جوان احمد نواز لا پتا لیاکت پور سے تعلق رکھنے والی احمد نواز کے بورسہ شیخ زید ہسپتال رحیم یارخان پہنچ گئے احمد نواز کے والد کے مطابق بیٹے کے بارے میں کچھ معلوم نہیں وہ کہاں ہے کس حال میں ہے پرنو آقل کے قریب سکھر ملتان موٹر ویپر ٹرک اور کار میں تصادم خاتون سمیت ایک ہی خاندان کے چار افراد جانباک ایک خاتون زخمی مرنے والوں کی شناخت محمد اختر غلام یاسین تاہیر علی اور زیور خاتون کے نام سے ہوئے ایران ٹرافک آدساز ظاہرین کے میتیں آج وطن لائے جائیں گی اٹھائیس میتیں سی ون تھرٹی تیارے سے سکھر سے لائے جائیں گی پندرہ زخمی بھی خصوصی تیارے سے سکھر پہنچیں گے مولانا فضل رحمان کا عدالتی فیصلے پر آج یوم تشکر کا اعلان پارلیمنٹ کا شکریہ چیف جاسس کو خراج تحسین پیش کیا کہتے ہیں مصبت رویہ کا مظاہرہ کرنے پر سپریم کورٹ کو داب دینی چاہیے دنیا کی کوئی طاقت اتیدہ ختم نبوت کے خلاف سازش نہیں کر سکتی مزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے جرمن وزیر براہ اقتصادی تعاون اور ترقی میسز سولین جائی شالز کی قیادت میں وفد کی ملاقات دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال موسمیاتی تبدیلی اور تحافظ محولیات سے متعلق امور پر گفتگو تجارت اور سرمایہ کاری میں دو طرفہ تعاون بڑھانے کی آزم کا یادہ پاک فوج کی میجر سانیہ سفدر نے اقوام متحدہ کا جنڈر ایوارڈ حاصل کر دیا میجر سانیہ سفدر کو سائپرس میں سنفی مسابات کے فروغ پر عالمی ایوارڈ دیا گیا میجر سانیہ سفدر جنڈر ایوارڈ حاصل کرنے والی اقوام متحدہ ان مشنز کی پہلی خاتون ہے میجر سانیہ سفدر نے کہا کہ اقوام متحدہ سے پہلے انگ فوجی کے طور پر سرٹیفیٹ حاصل کرنا میرے ملک اور فوج کے لیے اعزاز ہے ایوارڈ ملنا ہماری سنفی مسابات کے فروغ کے لیے آزم کا ایک واضح ثبوت ہے پاکستان میں پولیو وائرس کے پھیلاؤں میں تشویشناک اضافہ حیدر آباد میں روہ سال کا سول ماہ پولیو کیس ریپورٹ انصداد پولیو پروگرام کے مطابق مداصرہ بچی کی عمر 29 ماہ ہے وزیر آزم کی فوکل پرسن برائی پولیو آئیشہ رضا فاروق کہتی ہیں حیدر آباد میں 4 ماہ سے پولیو وائرس موجود ہے پولیو کیس کی مکمل تحقیقات کی جا رہی ہیں سوبوں سے مشاورت جاری ہے وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے جامع روڈ میپ پر عمل ہو رہا ہے رابل پنڈی ٹیسٹ کا تیسرا روز بنگلہ دیش کی دو وکٹیں گر گئیں نسیم شاہ نے زاکر حسن خورم شہزاد نے کپتان شانتو کو پیویلین کرا دکھائی بنگلہ دیش نے 448 رنز کے جواب میں 75 رنز بنا لیے پاکستان نے پہلی اننکس شہ وکٹ پر 448 رنز پر ڈیکلیئر کی تھی محمد رزبان 171 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے ساؤڈ شکیل نے 141 رنز کی امدہ اننکس کھیل بنگلہ دیش کے آل راؤنڈر شکیب الحسن کے خلاف دھاکہ میں قتل کا مقدمہ درز بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق دھاکہ میں گارمنٹ فیکٹری کے ملازم کو ہنگاموں کے دوران قتل کیا گیا مقتور کے والد کے مطابق شکیب الحسن ذمہ دار ہیں اسی لیے مقدمہ درز کیا گیا شکیب الحسن حسینہ واجد کی پارٹی کے رہنما اور پارلیمنٹ کے ممبر تھے غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری اسرائیلی فورسز کی دیر البلا اور خان یونس میں اسرائیلی فورسز کی بمباری اسرائیل کے حملوں میں سنتالیس فلسطینی شہید ہو گئے مغربی کنارے میں اسرائیلی کاروائی کے دوران مکانات کو آگ لگا دی گئی سات اکتوبر سے اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد چالیس ہزار دو سو پینسٹھ ہو گئی الیکشن ماضی کی غلطیوں کو بھڑا کر آگے بڑھنے کا موقع ہے امریکی صدارتیوں میں ادوار کاملا ہیرس کہتی ہیں امریکیوں کے مستقبل کے لیے جنگ لڑوں گی ٹرمپ ایک غیر سنجیدہ شخص ہیں رائٹ ہاؤس میں رہنے کے لائق نہیں چکاگو میں ڈیموکرائٹک کنونشن کے آخری روز کارکنوں سے خطاب اقتدار میں آ کر کیپیٹل ہیل پر حملہ کرنے والوں کو آزاد کرنے کا اعلان آئس لینڈ میں آتش فرشاں نے پھر لاوہ اگلنا شروع کر دیا لاوے کے مناظر کئی کلومیٹر سے دیکھے جا سکتے ہیں جاپان پی ایک سو سولہ سالہ خاتون ٹومنیکو اے ویسکا اب دنیا کے معمر ترین خاتون بن گئیں گینیز ورڈ ریکارڈ نے تصدیق کر دی سپین کی ایک سو سترہ سالہ خاتون کا گزشتہ ہفتے انتقال ہو گیا تھا پاکستان سمی دنیا بھر میں آج غلاموں کی تجارت اور اس کے خاتمے کی یاد بنانے کا عالمی دن ہے اقوام متحدہ کے سر براہ انتونیو گوتریس کہتے ہیں لوگوں کو ترقی کے ایکسام مواقع میسر نہ ہونے سے دنیا میں غلامی کی تجارت آج بھی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ہیرہ افریقی ملک بارسوانہ سے دریافت کام سے 2492 کے رات کا ہیرہ دریافت ہو گیا یہ نایاب ہیرہ گزشتہ 120 سالوں میں دریافت ہونے والا سب سے بڑا ہیرہ ہے اس سے قبل 1905 میں جنوبی افریقہ سے 3106 کے رات کا ہیرہ دریافت کیا گیا تھا اور امریکی گلوکارا ٹیلر سویفٹ نے پاپ گلوکار مائکل جیکسن کا 36 سال پرانا ریکارڈ توڑ دیا ٹیلر سویفٹ نے اپنے مشہور ایرس ٹور کے دوران لندر کے ویملی سٹیڈیم میں کانسٹ کر کے نیا ریکارڈ بنا دیا ٹیلر سویفٹ رو پہلی سولو آرٹس بن گئی جنہوں نے ایک ہی ٹور کے دوران آٹھ شوز کیے اس سے قبل یہ ریکارڈ مائکل جیکسن کے پاس تھا جنہوں نے 1988 میں اپنے بیٹ ٹور کے دوران ساتھ شوز کیے تھے موسیقی